بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ایکسپینٹس کے تعاون سے بابر حیات شو ناظرین پاکستان اور شہر لنکا کی ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ونڈے انٹرنیشنل میچ کھیلا جا رہا ہے کراچی کے نیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں ایک بار پھر اور یہ میچ بدھ کے روز پاکستان کے میاری وقت کے مطابق سہ پہر تین بجے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور انڈیا کا ٹائم کیا ہوگا ساڑھے تین بجے پاکستان کے وقت کے مطابق اور آپ کو بتاؤں کہ جناب پاکستان آبسلی کافی ریلیوڈ ہے پاکستان کی ٹیم اور پاکستان کا اس وقت جو سارا سکارڈ ہے وہاں پہ گیا کراچی میں موجود they are relieved because شرلنکا کی ٹیم کے خلاف پاکستان کی پرفارمنس کافی بہتر رہی ہے لیکن ایک جو نئی خبر آج جس نے جنم لیا جس کو اوورال مین سٹریم میڈیا میں کور کیا گیا کچھ اخبارات میں اور وہ یہ ہے کہ سرفراز احمد کی کپتانی کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے سرفراز احمد کو پاکستان اور شرلنکا کی سیریز کے بعد ان کی کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا اور بابر آزم مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں یہ مجھ سے پوچھا گیا بار بار کہ کون کپتان تو بابر آزم جو ہیں وہ مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں کیونکہ وہ نائب کپتان بھی ہیں اور وہ اس وقت پاکستان کی جانب سے بیسٹ پلیئر ہیں پاکستان کے تو یہ تو ایک خبر بیچ میں اٹھی تو اب اس خبر کا ڈریسنگ روم کے اوپر کیا اثر پڑے گا یہ دیکھنے والا ہے یہ دیکھنے والی چیز ہے امید ہے کہ اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے اور ڈریسنگ روم کا محال ٹھیک رہنا چاہیے اور پاکستان کو پروفیشنلی آخری ونڈے میچ کھلنا چاہیے آخری ونڈے میچ میں جناب تیسرے ونڈے میچ میں پاکستان کی پلیئنگ الیون کیا ہوگی اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک تو پلیئنگ الیون کہ جی پاکستان ٹیم جیتی ہوئی ہے جی تو جیتی ہوئی ٹیم میں کوئی چینج نہیں ہونی چاہیے ہاں کوئی فورس چینج ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے لیکن جو جیتا ہوا اسکارڈ ہے اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے تو یہ خیر میں تو اس سے اس پہ بلیو نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جیت کے بھی اپنی ٹیم کے اندر جو جیت کے اندر بھی آپ کو خامیہ نظر آ رہی ہیں آپ کو ان کو بھی جب تک آپ امپروو نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ کمپیٹیٹف ٹیم نہیں بنیں گے میں مثال دے رہا ہوں سیکھ گزشتہ روز جو دوسرا میچ ہوا اس میں اگر دوسرے ونڈے میں شلنکا کی فل سٹرنٹھ ٹیم ہوتی تو یہ جو اگر بی ٹیم میں ایک سو ستتر رن کی پارٹنرشپ بنانے کی حمت ہے تو اگر ان کی فل سٹرنٹھ ٹیم ہوتی تو پاکستان کے لیے چیزیں خاصی مشکل خاصی دشوار ہو سکتی تھیں تو پاکستان کو اس حساب سے سوچنا چاہیے میرے خیال میں کہ جناب ہماری ٹھیک ہے یہ سرلنکا جو ہے وہ اس وقت لولی لنگڑی حالت میں آئی ہوئی ہے یہاں پہ لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنے ایکسپیرمنٹس کرنے چاہیے اپنا جو ہم نے سکارڈ میں لڑکوں کو جگہ دی ہے ان کو کم از کم ایک میچ میں تو ضرور موقع ملنا چاہیے یہ کیا ہے کہ آپ ان کو سکارڈ میں شامل کر لیتے ہیں لیکن کھلاتے آپ پھر انہی کو ہیں کہ جن کو آپ مستقل کھلاتے آ رہے ہیں کسی کو ایک دن کے لیے ریسٹ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے اتنے مطلب سوائے بابر آزم کے حارس سوہل کے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس اس وقت کوئی بھی ایک بیٹنگ میں میں بات کر رہا ہوں کوئی بھی ایسا کھلاری ہے جو بہت ہی آؤٹ کلاس ہے جس کو تبدیل کرتے ہوئے آپ وہ سو بار سوچیں گے کوئی بھی ایسا کھلاری اس وقت پاکستان میں نہیں ہے اور اس کے باوجود جو کھلاری ایک بار ٹیم میں گھس جاتا ہے وہ جان پڑ جاتی ہے اور وہ چھوڑتا نہیں ہے جان ٹیم کی تو میں یہ چاہوں گا کہ اس معاملے میں تھوڑا ایکسپریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تیسرے میچ میں جو پلئنگ الیون ہے اس میں اگر کوئی چینجز کر لی جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا اب جو چینجز میچ سجسٹ کر رہا ہوں وہ پہلے پہلے میں اپنی بتاؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا جو پلئنگ لیون بننے جا رہی ہے وہ بھی میرے پاس نیوز ہے وہ تو میرے ساتھ رہیے گا پروگرام کے آخر تک پہلے میں جو چینجز سجسٹ کر رہا ہوں میں تو ایک تو بالنگ میں مزید چینج سجسٹ کر رہا ہوں بلکہ دو چینجز سجسٹ کر رہا ہوں بالنگ میں نمبر ون جناب وٹ آئیم سجسٹنگ کہ آپ محمد حسنین کو بالنگ کا موقع دیں ایک میچ میں اس کو آزمائے اور دیکھیں کہ وہ ٹین آورز میں کیسی بالنگ یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ ہیدر آباد سے اس کا تعلق ہے تو کراچی کا ہوم کراؤڈ ہے اس کے سامنے اس کو پرفارم کرنے کا بیچارے کو موقع بھی مل جائے گا پہلی بار اور کچھ اس کا بھلا ہو جائے گا تو ٹیلنٹیڈ ہے ٹیلنٹ کو آگے آنا چاہیے جس حصے کا بھی ہو جس علاقے کا بھی ہو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں میں کسی ایک علاقے کو میں کسی ایک گروپ کو سپورٹ بلکل نہیں کرتا یہ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں تو محمد اسنین کو موقع ملنا چاہیے آپ محمد عامر کو یا آپ وہاب ریاض دونوں میں سے کسی ایک کو آپ ریسٹ دے دیجئے کوئی ایشو نہیں ہے یہ دونوں کھلاڑی جو ہیں ان دونوں نے زیادہ ورکلوڈ کی وجہ سے انہوں نے ریسٹ لیا ہے ٹیسٹ کرکٹ سے تو اگر آپ ان کو ایک ونڈے میچ میں ریسٹ دے دیں گے تو کوئی قیامت تو نہیں ٹوٹ پڑے گی محمد عامر کیا چیز ہے کہ اس کو ریسٹ نہیں دیا جائے سکتا میں اگین یہ کہتا ہوں کچھ لوگ میرے خلاف ہو جاتے ہیں جی آپ محمد عامر کے خلاف ارے بھائی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ نئے لوگوں کو آنا چاہیے یہ محمد عامر کو خدا نہ خواستہ آج وہ انفٹ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کرکٹ ہے زندگی ہے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے آپ کے پاس پیچھے ریپلیسمنٹ کیا ہے آپ کو کم از کم اپنا بیک اپ بھی تیار کرنا چاہیے ساری دنیا کے لوگ کرتے ہیں مین میچ کے اندر بڑے میچ کے اندر ٹیمیں کپتانوں کو ریسٹ دیتی ہیں ساؤتھ افریقہ نے نہیں دیا کئی بار دیا انگلینڈ نے ریسٹ دیا سیریز ہو رہی ہے تو بیچ میں ریسٹ دے دیا تو یہ ایسا پرابلم نہیں ہے اس کو اپنی انا کا مسئلہ مت بنائیے وہ جی فلان کے خلاف آپ بات کریں گے ہم آپ کا چینل دیکھنا بند ارے بھائی میں تو بات کروں گا میں تو جس کو صحیح سمجھتا ہوں میں وہ بات کروں گا میں کسی ایک دو چار پانچ ہزار دس ہزار یا لاکھوں لوگوں کے لیے بھی میں جو غلط بات ہے وہ تو نہیں میں کروں گا تو میں تو وہی بات کروں گا کہ جو مجھے ٹھیک لگ رہی ہے تو محمد عامر جو ہے اس کو یا صرف وحاب ریاض دونوں میں سے کسی ایک کو ریس دیں محمد اسنین کو موقع دیں اس کو کیوں رکھا ہوا ٹیم میں اس کو موقع دیں اس کو صرف پانی کی بودلیں لا کے دینے کے لیے رکھا ہوا یا شرٹس اور ٹاولز دینے کے لیے رکھا ہوا ساری زندگی اس کی اسی میں گزر جائے گی دوسرے نمبر پہ محمد نواز کو میں ضرور آزماؤں گا محمد نواز کو ضرور ٹیم میں آنا چاہیے اس میچ میں ان پلیس آف اماد وسیم آپ کے مطلب آئی ویش کہ ہم وہاں ہمارے پاس کوئی ریپلیسمنٹ ہو شاداب خان کی بھی اس پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا چاہیے کوئی ریپلیسمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اس وقت لیکس پینر کی نہیں ہے اسامہ امیر آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس حالات میں ہے اسامہ امیر سیال کورٹ سے ان کا تعلق ہے اس کو بھی چیک کرنا چاہیے ویسے ٹی ٹونٹی میں اس کو شامل کرلیں ٹی ٹونٹی سکارڈ میں کوئی ایک تو آپ کے پاس ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے ابھی وہ کیربین میں کھیلا ہے تو اسامہ امیر کو چیک کرلینا چاہیے یا اسی طرح کوئی اور بھی لیکس پینر آپ کے پاس ہے تو اس کو ٹرائی کیجئے لیفٹ آم میں میں یہ چاہوں گا کہ اس کو موقع ملے آپ کے پاس محمد نواز موجود ہے اچھا اور اس کے بعد جناب اگر ہم نیکسٹ اس پہ بات کریں تو بیٹنگ میں آئی ویش کے کم از کم ایک تبدیلی اور اس میں آبید علی کو آنے کا موقع ملنا چاہیے اور جو فائنل پلینگ الیون بننے جاری ہے اس میں یہ بہت ساری چانسز ہیں کہ آبید علی آ جائیں امام الحق کی وجہ سے امام الحق کے ہاتھ میں چوٹ لگی تھی یہ الگ بات کہ وہ اتنی سیریس نویت کی نہیں تھی وہ ٹک لگا تھا ان کی درمیان انگلیوں کے درمیان لیکن اس کے باوجود یہ ممکن ہے کہ جو امام الحق ہے ان کو ریسٹ دے کے ان کی جگہ آبید علی کو ٹیم میں شامل کر لیا جائے سو آبید علی کی شمولیت وہ کافی حد تک یقینی دکھائی دے رہی ہے اب آخری ونڈے میچ میں اور اس کے علاوہ بیٹنگ میں ایک اور بھی تبدیلی ہو سکتی تھی اور وہ یہ ہے کہ اگر سرفراز احمد کو اب اس پہ میرے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے سرفراز کے آپ کو سرفراز سے کیا پرابلم ہے بھائی سرفراز سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے پرابلم یہ ہے کہ ٹیم میں بہتری آنی چاہیے اور ٹیم میں بہتری کے لیے آپ ایک اچھے وکٹ کیپر بیٹسمن کو ساتھ لے کر پھر رہے ہیں جو اس وقت آویلیبل ہے میری تو خواہش تھی کہ کامران اکمل کو آپ چامل کرتے لیکن وہ تو آپ کے فیوچر پلان کا حصہ نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے پتہ نہیں کیا وجہ ہے اور اس کی وجہ کوئی اور ہے کرکٹ نہیں ہے میرے خیال میں کرکٹ کے علاوہ کوئی وجہ ہے تو اس وجہ سے اس کو شامل نہیں کیا جا رہا ادروائز وہ اس وقت بیس تھا کہ اس کو موقع ملتا بارال محمد رزوان کو ساتھ رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی موقع دیں آخری میچ ہے اس میں اس کو محمد رزوان کو موقع دیں برے کھلاڑی نہیں ہے اچھا پرفارم کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی ٹیم جو ہے اس کو بلکل یہ فارغ کر دیں تو محمد رزوان کو موقع دیجئے عاصف علی کا اب سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کیا جائے عاصف علی کی جگہ کیسے بنے گی عاصف علی باہر ہے کچھ اس کی طبیعت بھی اس دن ناساز ہوئی ہے پیٹ اس کا خراب ہے اب یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ فائنلی کہ وہ فٹ ہے یا نہیں ہے تو عاصف علی کی جگہ صرف ایک بولر کو کم کر کے ہی فیلحال بن سکتی ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ افتخار احمد کو جن کو آپ ایک میچ کھلاکے تو اگلے میچ میں تبدیل کرتے ہیں جن کو آپ کئی میچز کھلا چکے ہیں ان کو تو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن افتخار احمد کو تو یہ بھی ممکن ہے کہ جی آپ اگر ایک جو مثال کے طور پر عابد علی جو ہیں ان کو اگر آپ شامل کر لیتے ہیں اور ان کو وکیٹ کیپنگ بھی کروا لیتے ہیں وہ کر سکتے ہیں عابد علی تو ان کو وکیٹ کیپنگ بھی ان سے کروا لیجے جو ہے وہ سرفراز کو ریس دے کر کے آصف علی کو اس کی جگہ شامل کر لیجئے آصف علی یہ کامرہ نکمل کو میں کیوں بار بار کہتا ہوں دیکھئے کامرہ نکمل ایک بڑا زبردست اوپنر ہے ٹھیک ہے رائٹ نو وہ اوپننگ کی پوزیشن پہ لیمیٹڈ اوور میں وہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کامرہ نکمل کو اگر آپ اوپننگ میں لے آئیں ٹھیک ہے اور اس کو ایک ہٹر کے طور پہ اوپننگ میں رائٹ نو لے کر کے آئیں عابد علی کے ساتھ اور آپ جو جن لوگوں کے ساتھ پرابلم ہے فخر زمان کے ساتھ پرابلم ہے سیریسلی ٹیکنیکس کا ایشو ہے تو اس کو ڈومیسٹک کرکٹ کھلائیں اس کے اوپر ضائع کرنے والا ٹیلنٹ نہیں ہے اچھا ٹیلنٹ ہے اس بندے کے اندر جو ایک فیرلیس اپروچ ہے نا بغیر خوف کے کھیلنے کی وہ بڑی چیز ہے وہ بڑی زبردست چیز ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے جو اس کے ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر کوچیز آپ نے اتنے بٹھائے ہوئے ہیں نیچے لیول پہ ان کو کہیں کہ ان کے اوپر کام کریں ان کی اس کی بیٹنگ ٹیکنیک کو بہتر کریں پھر لے کر کہیں تو میرے میں کیوں کہتا ہوں کہ اگر کامران اکمل آ جاتا ہے سٹارٹ میں ساتھ عابد علی اس کے ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس آگے بہت جگہ بچ جاتی ہے آپ آصف علی کو بھی کھلا سکتے ہیں افتخار احمد کو بھی کھلا سکتے ہیں تو آئی ویسٹ کے خوشدل شاہ کا بھی کبھی نمبر آئے پاکستان کی ٹیم میں یا وہ بچارہ ڈومیسٹک میں پرفارم کرتا کرتا اس کی کہانی ختم ہو جائے گی تو یہ تو میری ایکسپیکٹیشنز تھی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف چینج پاکستان میں جو مجھے لگ رہا ہے ہونے جا رہی ہے وہ دو چینجز کے چانسز ہیں ایک تو اماد وسیم کی جگہ جو ہے وہ پاسیبل ہے کہ محمد نواز کو موقع دے دیا جائے یہ پاسیبلیٹی میں اس پہ سوچا جا رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ عابد علی کے ٹیم کے اندر انٹر ہونے کے چانسز ہیں ان پلیس آف امام الحق and that depends کہ وہ جو چوٹ تھی وہ کتنی زیادہ لگی ہے اگر وہ چوٹ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوئی تو پھر جو ہے وہ عابد علی کو موقع نہیں ملے گا امام الحق پھر تقریباً سیم پلینگ الیون جو ہے وہ کھیلے گی ایک آدھ جو میں بتا رہا ہوں کہ اماد وسیم کو ممکن ہے کہ چینج کر کے ان کی جگہ محمد نواز کو ڈال دیا جائے آپ کا فائنل پلینگ الیون کیا ہے جی اپنی فائنل پلینگ الیون بتائیے کراچی میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ ایک بار پھر بارش کے چانسز ہیں اور محکمہ موسمیات نے صبح کے وقت بارش ارلی ماننگ آہ شاور اور ٹو لیکن لائٹ آہ شاورز کی پیشین گوئی کی ہے اب لائٹ شاورز جو ہیں وہ کب تھوڑے آہ تھنڈر سٹارمز میں تبدیل ہو جائیں یہ تو اللہ کے علم میں تو انشاء اللہ آہ امید ہے کہ میچ تک جو ہے وہ صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی اور بارش سے میچ ڈسٹرب نہیں ہوگا امید ہم یہی کر رہے ہیں باقی بہت شدید بارش کا امکان نہیں ہے بارال رین فورکاسٹ ضرور موجود ہے اپنی رائے دیجئے جی ہمارے کمنٹ سیکشن میں آ کر کہ آپ کی پلائنگ الیون کیا ہے وہ بتائیے اور میچ کون جیتے گا یہ بتائیے گا میرے خیال میں تو پاکستان شوڈ وین دا میچ ہیزیلی اور ٹاس جیتے گے جو بھی ٹیم ٹاس جیتے گی پہلے بیٹنگ کرے گی and they will be batting first even اگر سیرلنکا ٹاس جیتی ہے تو وہ بھی بیٹنگ کرے گی کیونکہ بالکل پیور بیٹنگ پیچ ہے اور بعد میں تھوڑا کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے کل نئی پیچ پیچ پہ میچ ہوگا تو تھوڑی جان ہوگی پیچ میں لیکن باہرحال کراچی کی پیچ ایسی ہوتی ہے جیسے پچھلے میچ میں کھیلی بابر حیات کو فیلحال اس خصوصی پروگرام سے اجازت دیجئے ہوم ایکسپینس بابر حیات شو سے اللہ حافظ